بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب کہ ہم نے ایگریگیٹ سپلائی کا کونسپٹ اور لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کاف ڈیرائیب کر لیا تو اگلا سٹیپ ہے ہمارا کہ شارٹ رن میں ایگریگیٹ سپلائی کاف کی شیپ کیا ہو سکتی ہے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کاف کو ڈیرائیب کرنا ہے تو چونکہ اب ہمارے ایک ایک ایکسز پہ انفلیشن ریٹ نے آنا ہے تو ہم یہ کلیر کرتے ہیں کہ انفلیشن کے ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں ایکانومی میں تو تین ڈرائیورز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ایک ایکسپیکٹڈ انفلیشن ریٹ ہے ایک آؤٹپٹ گیپ ہے اور ایک انفلیشن شاک یا سپلائی شاک ہے ان تینوں کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور یہ انفلیشن کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں یعنی کہ انفلیشن کو کیسے بڑھاتے ہیں ان میں سے پہلا ہے ایکسپیکٹڈ انفلیشن دیکھیں ایکسپیکٹڈ انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اندازہ کے آنے والے سال میں یا آنے والے وقت میں انفلیشن ریٹ اتنا ہوگا اگر ورکرز کے یہ ذین میں ہو کہ وہ ریٹ زیادہ ہے تو وہ شور مچائیں گے کہ ہماری سیلریز بھی بڑھائیں ہماری ویجز بھی بڑھائیں اگر فرمز وہ ویجز بڑھاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے فرمز کا کاسٹ آف پرڈکشن بڑھ جائے گا اگر کاسٹ آف پرڈکشن بڑھے گا تو فرمز جو چیزیں پرڈیوز کر رہی ہیں ان کی بھی تو پرائیسز بڑھا دیں گی جب ان کی پرائیسز بڑھائیں گی تو انفلیشن ریٹ بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایکسپیکٹڈ انفلیشن تھا وہ ایکچوال انفلیشن میں ٹرانس فارم ہو گیا اسی طریقے سے دوسرا ہے آؤٹپٹ گیپ پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں آؤٹپٹ گیپ کیا ہوتا ہے چونکہ یہ گیپ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دو ویریابلز کے درمیان ڈیفرنس ہوگا ہم نے آلرڈی ایک کانسیپ پڑھ لیا پوٹینشل آؤٹپٹ یعنی کہ جو لانگ رن کی آؤٹپٹ ہوتی ہے لیکن شارٹ رن میں جو آؤٹپٹ ہوتی ہے وہ اس سے ڈیوییٹ کر سکتی ہے یاد رکھیں کوئی بھی ایکانومی لانگ رن میں اپنے پوٹینشل سے زیادہ نہیں پروڈیوز کر سکتی شارٹ رن میں اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہے اس سے کم بھی کر سکتی ہے تو جب کسی ایکانومی کی آؤٹپٹ اس کی پوٹینشل آؤٹپٹ سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ پوزیٹیو آؤٹپٹ گیپ ہو گیا ہے جب اس سے کم ہو جائے ایکچول آؤٹپٹ لانگ رن پوٹینشل آؤٹپٹ سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤٹپٹ گیپ نیگیٹیو ہو گیا ہے تو سپوز آؤٹپٹ گیپ پوزیٹیو ہے آؤٹپٹ گیپ پوزیٹیو ہونے کا مطلب ہے بزنیس ایکٹیویٹی بہت چل رہی ہے لانگ رن پوٹینشل سے بھی زیادہ پروڈیوز کر رہے ہیں بزنیس ایکٹیویٹی جب اچھی چل رہی ہو تو سیدھی سی بات ہے پھر ورکرز کی ڈیمینڈ بڑھ جاتی کیونکہ پروڈیوز تو آلٹی میٹلی ورکرز نہیں کرنا ہے جب ورکرز کی ڈیمینڈ بڑھ جاتی ہے they demand higher wages at the same time فرمز آر ایبل to shift their increased cost of production to their to their customer اس کا مطلب ہے فرمز پرائیسز بڑھا دیتی ہیں ورکرز ویجز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹپٹ گیپ پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے انفلیشن ریٹ ہائے ہوتا ہے تیسری چیز جو میں نے کہی تھی وہ انفلیشن شاک یا سپلائی شاک ہے دیکھیں سپلائی شاک سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی goods and services ہیں جن کی prices بڑھ جانے سے آپ کی cost of production بڑھ جاتی ہے اور اس cost of production بڑھ جانے کی وجہ سے جو آپ کی آؤٹپٹ ہے اس کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اب اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال آئل ہو سکتا ہے آئل بہت ساری چیزوں میں input کے طور پر use ہو تو جب آئل مہنگا ہو گیا آئل کی پرائیس بڑھ گئی یا آئل کی supply limited ہو گئی دونوں صورتوں میں کیا ہوگا اگر صرف price بڑھی ہے supply کا problem نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ cost of production بڑھ گیا ہے لیکن اگر limited supply ہے تو پھر بھی cost of production بڑھ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ پھر delay آئے گا بار بار production process روکنا پڑے گا کیونکہ آئل نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل ایک ایسی goods ہے ایک ایسی commodity ہے جس کی supply کم ہونے سے یا اس کی پرائیس بڑھ جانے سے cost of production باقی چیزوں کا بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ فارم جو ان چیزوں کو produce کر رہی ہوتی ہیں وہ ان output کی پرائیسز بڑھا دیتی ہیں اسی لئے ہم اسے inflation shark یا supply shark کہتے ہیں کیونکہ یہ supply کو effect کرتا ہے production کو effect کرتا ہے اب جب ہم ان کو discuss کر چکے تو summarized فارم میں میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ inflation کے ڈرائیورز تین ہوتے ہیں expected inflation rate output gap جو کہ actual output اور potential output کا difference ہے اور تیسری چیز inflation shock یا آپ اسے supply shock بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایسا کسی variable کی price میں یا supply میں change جس سے آپ کی product کا production process disturb ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا cost of production بڑھ جائے اسے ہم inflation shock کہیں گے یا supply shock جب یہ تین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ inflation جو ہوتا ہے وہ total چار variables کا function ہوتا ہے drivers تین ہیں لیکن چار variables کا function ہوتا ہے کیسے ایسے کہ inflation shock میں تو ایک ہی variable آئے گا expected inflation rate بھی ایک ہی variable ہے لیکن output gap تو دو variable کے difference کا نام ہے output minus potential output تو اس کا مطلب ہے total تو چار variable ہو گئے تو inflation rate جو ہے وہ خود function ہے inf is equal to f bracket میں لکھا ہوا ہے inf e expected inflation rate y output yp potential output اور w جو ہے یہ represent کر رہا ہے یہاں inflation shock کو اس کا مطلب ہے چار variable کا function ہے اگر میں ایک طرف inflation رکھوں اور دوسری طرف ان چاروں میں سے کوئی ایک variable pick کر لوں تو میں ان دونوں کا graph draw کر سکتا ہوں تو میں جو graph draw کر رہا ہوں میں left side سے تو inflation لیتا ہوں right side سے جو ہے وہ میں output لے لیتا ہوں کیوں کیونکہ یہی دو variables تھے جن میں ہم نے aggregate demand curve draw کیا تھا جب میں نے ان دونوں کو لیا تو اس کا مطلب ہے کہ aggregate supply curve inflation اور output کے درمیان relationship کا نام ہے لیکن جو expected inflation rate ہے جو potential output ہے اور جو inflation شاک ہے وہ تین variables کدھر جائیں گے وہ اس aggregate supply curve کے shift factors بن جائیں گے یاد رکھیں اگر ایک variable چار variable دس variable کا function ہو تو اگر آپ curve draw کرتے اس میں سے ایک pick کر لیں تو جو باقی بچتے ہیں وہ shift factors بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ تین shift factors ہیں کس کے aggregate supply curve کے یاد رکھی گا یہ بار بار یہ چیز repeat ہوگی یا آپ کو بہت کام آئے گی کہ shift factors جو ہیں وہ mainly mainly کیا ہے expected inflation اور اس کے علاوہ supply شاک اور اس کے factor ہو جائے تو اب ہم curve draw کر لیتے ہیں تو curve positively sloped ہے اب ہیں وہی دو variable ایک طرف inflation دوسری طرف aggregate output لیکن جب ہم بات کر رہے تھے aggregate demand کی تو یہ relationship negative تھا اب ہم بات کر رہے aggregate supply کی تو یہ relationship positive ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ relationship positive کیوں آیا negative کی تو sense بنتی تھی کیوں inflation rate بڑھے گا central bank real interest rate بڑھائے گا central bank کے real interest rate بڑھنے سے investment اور net exports کام ہوگی تو aggregate demand کام ہوگی تو negative relationship تو سمجھ آتا ہے یہاں پہ انہی دو variables کے درمیان positive relationship کیوں ہے اس کی بھی explanation اور وہ explanation یہ ہے کہ جب آپ کا output بڑھتا ہے تو جب potential output constant اور output بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے output gap positive ہونے کے chances ہوتے ہیں یا output gap بڑھنے کے chances ہوتے ہیں جب output gap بڑھتا ہے یا positive ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ market میں workers کی demand بڑھ جاتی ہے اور labor market میں وہ cushion نہیں رہتا یعنی کہ unemployed labor force نہیں بجتی جس کو فرمز hire کر سکیں تو existing workers کی demand بڑھتی جاتی ہے تو higher wages demand کرتے ہیں وہ higher wages کے بدلے فرمز کا cost of production بڑھتا ہے فرمز وہ cost of production بڑھنے کی وجہ سے اپنی output کی prices بڑھا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر output gap positive ہو جو output بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو inflation rate بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ relationship positive ہے اب یاد رکھیں کہ ہم نے اس کی shape پڑی positive تو شارٹ run aggregate supply curve ہوتا ہے اس کی shape صرف positive نہیں ہوتی اس کی different shapes possible ہیں ہم نے positive پڑی اب اس کی different shapes کس پہ depend کرتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ wages اور prices کتنا sticky ہیں اگر wages اور prices بلکل sticky ہوں یعنی کہ کوئی wage کوئی price short run میں نہ change ہو رہی ہو تو پھر aggregate supply curve short run کا ہوتا ہے وہ horizontal ہو جاتا ہے اور اگر ساری ہی short run میں change ہو جائیں wages اور prices تو aggregate supply curve long run کے aggregate supply curve کی طرح vertical ہو جاتا ہے اور اگر partial adjustment ہو کچھ wages prices short run میں sticky ہوں کچھ short run میں variable ہوں تو پھر positively sloped ہوتا ہے اور positively sloped کے ساتھ جتنی زیادہ wages prices flexible ہوتی جائیں گی اتنا ہی یہ curve steep ہوتا جائے گا positive میں اور steep ہوتے ہوتے ultimately vertical ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو aggregate supply کا ہے اس کے positive ہونے کی وجہ output gap اور inflation میں relationship ہے اور اس کی slope یا shape کی پیچھے جو main factor ہے وہ wages اور پرائیسز کا sticky ہونے ہے یا flexible ہونے ہے